تو کیرل میں کیا ہوا؟ کیرل میں ایک ایسا بلاسٹ ہوا جس کے بعد سے لگاتار نئے نئے آنگل سامنے آ رہے ہیں کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ اب تک اس کے بارے میں کوئی پختہ جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹیفن باکس میں بم رکھا گیا، کنونشن سینٹر سے تار بیٹری بنامت کی گئی تو پھر یہ بلاسٹ ہوا کیسے؟ کیرل کا یہ کنونشن سینٹر جسے کہتے ہیں یہ ہووہ ویٹنیسز کنونشن سینٹر جہاں دو بم دھماکے یا پھر کئی میڈیا ریپورٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں تین بم دھماکے آئی ڈی سے کیے گئے ایک ایک کر کے تین ویس فورٹ ہوئے جس میں ایک کی موت اور چھتیس لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں ویس فورٹ کے وقت دو ہزار سے زیادہ لوگ گھارمک سبحہ میں موجود تھے شروعاتی جانچ میں سامنے آیا کہ ٹیفن باکس میں بم رکھا تھا پولیس کو گھٹنا ستھل یہ ہووہ ویٹنیسز کنونشن سینٹر پر ویس فورٹ میں استعمال کی گئی وائر بیٹری اور باقی سندگ دسامان ملے ہیں ویس فورٹ کے شروعاتی جانس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کم تیو رتا والا ویس فورٹک تھا جس میں کوئی چھرہ نہیں تھا ورشت عدی کاریوں کے انسار جانچ کرتاؤں نے نردھارت کیا ہے کہ استعمال کیا گیا ویس فورٹک ڈیوائز ایک ایک ٹائمر سیٹ والا ڈیوائز تھا کیونکہ گھٹنا ستھل پر بیٹری اور تار ملے ہیں ٹائم آدھارت بم تھا یہ بیٹری اور تاروں کے ساتھ ایک ٹائمر آدھارت ڈیوائز کی اپستیتی دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ یہ آتنک وادیوں دوارہ پلاننگ کے تحت کیا گیا کام تھا معاملہ ابھی تک آدھیکارک طور پر نیا کو نہیں سوپا گیا لیکن یہ تتھے ہے کہ نیا سپ گھٹنا ستھل پر موجود رہے استتیتی کی گم بھیرتا کو ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق راشتے سرکشا گارڈ یعنی این ایس جی کی آٹھ سدسیہ ٹیم بم ویس فورٹ کے بارے میں پوچھتاج کرنے کے لئے کیرل گئی گھٹنا کے سمیں کنونشن سینٹر میں پراثنہ سبھا میں موجود باقی گواہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی ویس فورٹ کی آواز سنی جس کے بعد آگ ہو گئی انہوں نے کہا جب وہ سینٹر سے باہر بھاگ رہے تھے تو آگ کی وجہ سے پورے کنونشن سینٹر میں دھووا تھا کیرل پولیس کے مطابق پولیس کو قریب نو بجے ایک کال ملی جس میں کہا گیا کہ اینا کولم میں کلام سے رستے تک کنونشن سینٹر میں بلاسٹ ہوا اس کے پانچ منٹ انترال کے بعد دوسرا بلاسٹ ہوا اس کے بعد پھر ایک دو بلاسٹ کے بعد موقع پر افرہ تفریح مچ گئے ویس فورٹ سے وہاں آگ لگ گئی لوگ خود کو بچانے کے لئے بھاگنے لگ گئے پرٹیکش درشیوں یعنی آئی ویٹنسس کی مانے تو پندرہ سے بیس منٹ کے انترال پر تین بلاسٹ ہوئے تھے وہیں موجود ایک ویقتی نے کہا کہ دھماکہ کنونشن سینٹر کے بیچ ہوا کہا گیا کہ ویس فورٹ کی آواز نے تین بار سنی گئی کئی لوگ بھاگنے لگے دھووا تھا جو جنہوں نے باہر سے دیکھا انہیں سمجھ نہیں آیا کہ آخرکار کیا ہوا اور کہاں سے اتنی زبردست آواز انہوں نے سنی ایک شخص نے کہا کہ وہاں ایک مہلا کی موت بھی ہو گئی ایک انہیں ویقتی نے کہا کہ وہ ہال کے سامنے کی اور بیٹھا تھا جب اس نے کئی ویس فورٹوں کی آواز سنی اس نے کہا ہال میں چھے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ سامنے ہی بیٹھا تھا اچانک ایک ویس فورٹ ہوا سب ہی سرکشد باہر نکل گئے لیکن ہر جگہ صرف دھووا تھا جو آگ لگی وہ پھیل نہیں پائی پورا ہال اور اس تھان تک ہی سیمیت رہی جہاں ویس فورٹ ہوا کیرل کیرنا کولم کے کلامہ سیری میست تک کنونشن سینٹر میں ہوئے تین دھماکوں کے بعد ایک شخص نے سرنڈر کیا جس کا نام ڈومیٹک مارٹن ہے بتایا جا رہا ہے تریشو زلے کے کوڈ کارا پولیس ٹیشن میں اسی ویقتی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسی نے کنونشن سینٹر میں بم لگایا تھا عروپی سے ابھی بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے کئی خلاصے ہو رہے ہیں حالانکہ پولیس نے ابھی تک اس بات کی پشٹی نہیں کہ اس کا بلاسٹ سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں دوسری طرح پورے راجع میں الارٹ جاری ہے صوبے کے سبھی چودہ زلوں کے پولیس کپتانوں کو اپنے علاقوں میں سخت سرکشہ ویوستہ بنائے رکھنے کے نردیش دیئے گئے ہیں کیرل پولیس سوشل میڈیا پر پینی نظر رکھے ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے غلط سوچنا پھیلانے والوں سامپردائیک اور سنویدن شیل پوسٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں